سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطمئن کے ساتھ یہاں پر پہنچ چکے اور اب یہاں جدہ سے ہم ہر میں ان کے لئے روانہ ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ تمام لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول کرے اور ہماری یہ جو سرویس ہے یہ بہت امدائی کیونکہ یہاں پر صرف اور صرف مخلص لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی تمام ٹیم کے ممبروں کی خدمتوں کو قبول فرمائیں یہ تمام ہمارا گروپ ہے ماشاءاللہ یہ پورے گروپ کے لوگ ہیں اور یہاں سے ہم بس کے اندر بیٹھیں گے اور یہاں سے ہم حرم کے لئے روانہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم تمام کے عمرے کو قبول کرے اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو کوتہیوں کو معاف کرے السلام علیکم السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ یہ الخیر ٹریولز کا ستائیس جولائی والا گروپ ماشاءاللہ کل رات کو جدہ پہت چکا تھا اور جدہ کے بعد یہ بلال ہوتل کے اندر قیام کی ہوئے تھے تمام ساتھیوں نے تمام ساتھیوں پر پہلا عمرہ کے لئے تیار ہیں اور مکمل طور پر سب اللہ کو راضی کرنے کے لئے یہاں پر آئے ہیں یہ ہمارے پورے سولہ جنوں کا گروپ ہے جس کے اندر خواتین بھی ہیں ان کے محرموں کے ساتھ اور یہاں پر بزرگ بھی ہیں نوجوان بھی ہیں سب ہی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کے قبول فرمائے آمین یہاں پر جا کر آپ کو پہلا کام جو کرنا ہے اس کو آپ سنیں پہلی نظر آپ کی جو کعبے پر پڑے گی ٹھیک ہے پہلی نظر آپ کی جو کعبے پر پڑے گی تو پہلے تو آپ کو کیا کرنا ہے جھکتے ہوئے جانا ہے یوں نظر جھکاتے ہوئے جیسے آپ کی پہلی نظر کعبے پر پڑے گی آپ کو آپ کے دل کی کوئی بھی بڑی دعا مانگنا ہے اور میں آپ کو رائے دوں گا یہ دو دعایں مانگیں اگر آپ کا دل کرے تو پہلی دعا تو آپ یہ مانگیں ایک ہی دعا مانگنا ہے وہاں پہ کہ اللہ جب تک میں یہاں پر ہو جب تک میری ساری دعائیں قبول فرما یہ تو یہ مانگ سکتے ہو دوسری دعا یہ مانگ سکتے ہیں کہ اللہ میرا ایمان پر خاتمہ فرما آپ کے اوپر ہے دونوں میں سے ایک دعا جو مانگ لوگے وہ قبول ہو جائے گی اور دوسری بات حارون بھئی خندہ کہاں سے کھلا رکھنا یہ بتا دیجئے ہاں دائے ہاتھ سیدھا خندہ کھلا ہوا رکھنا ہے اور دوسرے نمبر پر اور دوسرے نمبر پر یہ پہلا نمبر ہوگا ہے کہ اپنے کو کھاندہ کھلا رکھنا ہے اس کے بعد دوسرا کام جو کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے کہ ہم جب تواف کریں گے ہم بتا دیں گے آپ کو ہون پر گرن لائٹ آئے گی جو حجر ایسوت کے ٹائم پر وہاں پر جو ہمارے چکل لگیں گے چکل لگیں گے اس میں اپنے کو تیسرا کلمہ پڑھنا ہے کس کس کو یاد ہے سبحان اللہ والحمدللہ واللہ یہ تیسرا کلمہ اپنے کو تواف کے دوران پڑھنا ہے پھر آگے اپنے کوئی دور پڑھنا ہے وہ جب ہم آپ کو باہر بتائیں گے بہت تسلی سے وہ کیا پڑھنا تو ٹوٹل ہمارے ساتھ چکل لگیں گے اور باقی صفحہ مروع پر جو چیزیں ہوں گے وہ ہم آپ کو بتا دیں گے بس بہت ہے نا